اسلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو کوشتنز کا آنسر فل ڈیٹیل میں دوں گا پہلا کوشتن وہ یہ کہ پب جی پاکستان میں انبین کر دی گئی ہے بغیر کسی ریزن کے اور دوسرا کوشتن وہ یہ کہ کیا پب جی پرمنٹلی انبین کی گئی ہے یا کچھ ٹائم کے لیے تو دوستو آپ کو آج میں دو کوشتنز کا آنسر فل ڈیٹیل میں دوں گا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اوکے دوستو دوستو پہلا کوشتن وہ یہ کہ پب جی پاکستان میں انبین کر دی گئی ہے بغیر کسی خیصلے کے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دوستو پب جی جب پاکستان میں فرس جولائی کو بین کر دی گئی تھی تو ساتھ میں پی ٹی اے نے یہ خیصلہ دیا تھا کہ نو جولائی کو اس کی ہیئرنگ ہوگی اور اس کے بعد خیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان میں پب جی پرمنٹلی بین ہو یا نہ ہو دوستو جب نو جولائی کو اس کی ہیئرنگ ہوئی تو پب جی کو انبین کر دیا گیا تھا بغیر کسی خیصلے کے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی دوستو جب ہائی کورٹ میں دونوں وقیلوں نے جب اپنا خیصلہ جمع کر آیا ایک وقیل جس نے کہا تھا کہ پب جی کو بین ہونا چاہیے اور دوسرا وقیل جس نے کہا تھا کہ پب جی کو پاکستان میں بین نہیں ہونا چاہیے دوستو جب انہوں نے اپنا فیصلہ ہائی کورٹ میں جمع کرایا تو ہائی کورٹ نے ان کا فیصلہ لے لیا اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ پی ٹی اے کو جمع کرا دیا اور پی ٹی اے کو یہ ساتھ میں کہا گیا کہ آپ اس فیصلے پر غور کریں اور اس کے بعد ہمیں ایک فیصلہ دیں کہ پپ جی کو پاکستان میں بین کر دینا چاہیے یا نہیں دوستو اب تک پی ٹی اے کا کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ پپ جی کو پاکستان میں بین کر دینا چاہیے یا نہیں لیکن 9 جولائے کو پب جی انبین کر دی گئی تھی پاکستان میں آخر اس کی وجہ کیا تھی دوستو جو لوگ پاکستان کو گیم کے لحاظ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں دوستو جو لوگ پاکستان میں گیمز کے تورنمٹس ارگنائز کرتے ہیں یا جو لوگ پاکستان میں تورنمٹس کھلتے ہیں گیمز کے دوستو جو پاکستانی گیمرز ہیں انہوں نے پی ٹی اے کا جو افیشل پیج ہے ٹویٹر پر اس پر بہت ساری کمپلینس کی اور کہا کہ پاکستان میں انبین کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا بہت سارا نقصان ہو رہا ہے دوستو پاکستان کے جو بڑے گیمرز ہیں انہوں نے پی ٹی اے کے جو افیشل پیج ہے ٹویٹر پر اس پر بہت ساری کمپلینس کی اور کہا کہ پاکستان میں انبین کر دینا چاہیے لیکن ابھی تک پی ٹی اے کا کوئی فیصلہ نہیں آیا تو پی ٹی اے نے اس پاکستان کو فیلحال کچھ ٹائم کے لیے انبین کر دیا گیا ہے اور صاحب نے کہا گیا ہے کہ اب تک کوئی فیصلہ نہیں آیا جب فیصلہ آ جائے گا اور اس طرح ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں بین ہونا چاہیے یا نہیں دوستو فیلحال پاکستان میں چل رہی ہے لیکن دوستو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ پاکستان میں افیشلی بین ہونا چاہیے یا نہیں دوستو یہ پاکستان میں بین ہوگی یا ٹیمپوریریلی اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا یہ فیصلہ پی ٹی اے کرے گی دوستو اگر میں کوئی اپینین دوں تو میرے حال سے پب جی پاکستان میں بین ہونے کے بہت کم چاسد ہے کیونکہ جب سے کرونا وائرس سٹارٹ ہوا ہے تو بہت سارے بچوں کو سکول سے چھٹیوں تھی کوئی کام نہ ہونے کے بیوی جیسے انہوں نے فری ٹائم کے طور پر پب جی کھلنا شروع کرتی تھی لیکن جب کرونا وائرس ختم ہو جائے گا لوگ سکول جانا شروع کر دیں گے تو پب جی اسی طرح پرانے ٹائم کی طرح نارمل ہو جائے گی پر اس پر کوئی بھی کمپلین نہیں آئے گی تو دوستو آپ نے میچے کومنٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ پب جی پاکستان میں بین ہونی چاہیے یا نہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو دوستو میں امیر کرتا ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں شکریہ شکریہ